لگتا ہے کپل سببل کے ستاری کچھ گردش میں ہیں اور اسی وجہ سے کولکاتا ریپ اینڈ مرڈر ماملے کی سنوائی کے دوران پہلے تو سپریم کورٹ نے کپل سببل کو بار بار پھٹکار لگائی اور پھر رحی صحیح کا سر تشار مہتا نے پوری کر دی سب سے پہلے تو سنوائی کے دوران ہی سببل کھی سے نپور کر ہسنے لگے سببل کو ہستا ہوا دیکھ تشار مہتا نے ترنت کہا کہ یہ ایک لڑکی کی بربر ہتیا کی کیس کی چرچہ کر رہے ہیں اور یہاں اس طرح اس موقع پر ہس رہے ہیں لیکن کپل سببل کی فجیحت ابھی اور ہونی تھی اس لیے وہ آرچیکر میڈیکل کالج میں سی آئیس ایف کی تیناتی کے معاملے میں اُلجنے لگے تو ایک بار پھر تشار مہتا نے کپل سببل کے پسی نے چھوڑا دیے ڈاکٹر ریپ اینڈ مرڈر کیس کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ میں زبردست بحث ہوئی سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے اب تک کی جانچ ریپورٹ دینے کو کہا تھا اس دوران سی بی آئی کی جوائنٹ سیکریٹری رینگ کی افسر بھی وہاں موجود تھیں مہمتہ بنر جی سرکار کا بچاب کرتے کرتے کہ پل سببل نے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل کو دلیلوں کے ذریعے دباؤ ملانے کی کوشش کی سب سے بڑا مدہ بن گیا سیکونس آف ایونٹ آٹھ اور نو اگست کی درمیانی رات آر جکر میڈیکل کالیج اور ہسپٹل میں ہوئی گھنونی باردات کے بعد پولیس کے رویے پر کورٹ نے تلخ ٹپڑی کی چیف جسٹس دیوائی چندرشوڑ کے ساتھ بیٹھے جسٹس پاردی والا نے کہا کہ تیس سال کے جیون میں انہوں نے ایسا کیس نہیں دیکھا سپریم کورٹ میں ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور مرڈر کے بعد پولیس کے پہنچنے کی ٹائم مجسٹریٹ کی شروعاتی جانچ پوسٹ موٹم ریپورٹ اور کرائم سین کو سیکیور کرنے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھے لیکن لنچ سے ٹھیک پہلے آر جکر میڈیکل ہسپٹل کی سرکشہ کا سوال کپل سببل نے اٹھا دیا کپل سببل نے کہا کہ ابھی تک سی آئی ایس ایف نے سرکشہ نہیں سنبھالی ہے اس پر ایڈیشنل سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ کولکاتا پولیس کے کارن ایسا ہو رہا ہے سی آئی ایس ایف کے افسر ہسپٹل گئے تھے لوکل پولیس والوں کے ساتھ یہ بھی چرچہ ہوئی کہ کہاں کہاں پر کتنے جوان تینات ہوں گے کولکاتا پولیس اس بات پر آری ہے کہ صرف ہسپٹل میں سیکیورٹی سی آئی ایس ایف کے ذمہ ہے اور اس علاقے میں اس کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی اس پر تشار مہتا نے کہا کہ سی آئی ایس ایف ہسٹل ایریا میں بھی جوان تینات کرنا چاہتا ہے یہ لڑکیوں کی سرکشہ کے لیے بہت ضروری ہے تب تک چیف جسٹس چندرچوڑ لنچ کے لیے سیٹ سے اٹھ چکے تھے لیکن انہوں نے تشار مہتا کی بات سے اتفاق جتایا اور کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے بتا دیں کہ تشار مہتا جہاں سی بی آئی کے اور سے پیش ہوئے تھے وہیں کپل سیبل پشم بنگال سرکار کے اور سے سپریم کورٹ میں دلیلیں دے رہے تھے ویو ریپورٹ نیوز اف انڈیا